بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فیصل عباسی حاضر خدمت ہے گجشتہ شب رات گئے تک تقریباً آٹھ گھنٹے یہ تماشا لگا رہا کہ پرویز الہی صاحب کا جو گر ہے یہاں لاہور میں وہاں پر پولیس نے اور میکمائنٹی کرپشن نے چھاپا مارا سرچ آپریشن کیا اور اس دوران وہ پرویز الہی صاحب کو گرفتار کرنا چاہتے تھے لیکن پرویز الہی کو گرفتار نہیں کر پائے پرویز الہی وہاں موجود نہیں تھے جبکہ پولیس یہ کہتی رہی کہ پرویز الہی یہاں پر موجود ہیں سوال یہ بھی ہے کہ پرویز الہی کو گرفتار کیوں کیا جا رہا ہے پرویز الہی پہ میکمائنٹی کرپشن نے مقدمات درج کر رکھے ہیں پچھلے کئی ہفتوں سے پرویز الہی کے خلاف بہت سے انکشافات سامنے آئے پرویز الہی صاحب اور ان کے سابزادے مونس الہی صاحب کی جو پراپرٹیز ہیں اسپین میں موجینہ طور پہ وہ بھی دستاویز سامنے آئی پھر اس کے ساتھ ساتھ جب وہ وزریالہ رہے تو جو ٹھیکے دیئے گئے ان ٹھیکوں میں جو بے ذاپکیاں ہیں وہ بھی الزامات ہیں پرویز الہی صاحب پہ اور چھے مائے تک پرویز الہی صاحب نے لاہور ہائی کوٹ سے عبوری زمانت بھی حاصل کر رکھی ہے لیکن اب یہ مقدمہ کون سا تھا کیا یہ کوئی اور مقدمہ ہے کوئی اور ایف آئی آر ہے جس پر وہ پرویز الہی صاحب کو گرفتار کرنا چاہتے تھے یہ سوال تو بھی باقی ہے دوسری جانب پرویز الہی صاحب کے خلاف جو دہشتگردی کی دفعاتیں ان کے تحت مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے اور اس مقدمے میں جو ان کی رہائشگاہ پہ پولیس نے آپریشن کیا اور آپریشن کے خلاف ان کے بیٹے راسے خلائی نے لاہور میں درخواست بھی دائر کی ہے اب معاملہ یہ ہے کہ پرویز الہی کو کیوں گرفتار کیا جا رہا تھا اور اس کے سیاسی محرکات کیا ہیں سیاسی اثرات کیا ہیں پرویز الہی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے صدر ہیں اور ابھی پچھلے چند دنوں میں حکومت اور پی ٹی آئے اللہ اللہ کر کے بیٹھے ہیں مذاکرات کے دو ادوار ہو چکے ہیں تیسرا دور منگل کو ہونا ہے جو باڈی لینگویج شرکا کے رہی وہ بڑی پوزیٹیو تھی بڑی اوورویلمنگ تھی اس سے یہ لگ رہا تھا کہ منگل کے دور میں یا اس سے اگلی نشست میں یہ تیہ ہو جائے گا جو برف ہے وہ پگل جائے گی حکومت اور آپوزیشن کے بیچ کہ انتخابات ایک ساتھ ملک میں ہونے کی کسی تاریخ کا کسی وقت کا فیصلہ ہو جائے گا ایسے میں پرویز الہی صاحب کو گرفتار کر کے کیا پیغام دیا جا رہا ہے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف اس بات کو عذر بنا کے حکومت کے ساتھ مذاکرات کو ختم کر دے گی منسوخ کر دے گی ملتوی کر دے گی کیونکہ گرفتاریوں پہ جو گزشتہ روز کی بیٹھک تھی اس پہ بھی فواد چودری نے شاہ محمود قریشی صاحب نے اور علی زفر صاحب نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا اور رات گئی یہ ہو گیا یا دوسرا سوال یہ بھی ہے کہ اس طرح کی ایکٹیوٹیز کر کے حکومت ڈائلوگ سے بگھانا چاہ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کو کیونکہ اگر پاکستان تحریک انصاف ڈائلوگ سے بھاگ جاتی ہے تو پھر عدالت میں یہ عذر پیش کیا جائے گا ہم نے مذاکرات کی کوشش کی لیکن پی ٹی آئی نے یہ بات نہیں مانی ہے اب اندر کی خبر میں آپ کو یہ دے رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کسی صورت مذاکرات سے پیچھے نہیں ہٹے گی پاکستان تحریک انصاف حکومت کے ساتھ مذاکرات کرے گی کیونکہ پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ اگر وہ مذاکرات نہیں کریں گے تو وہ حجت تمام ہو جائے گی جو سپریم کورٹ کی جانب سے دی گئی ہے حکومت نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو اس ساری کاروائی کو ایک پنچائت کا فیصلہ کہتی ہے حکومت لیکن اس سب کے باوجود وہ اس بات کو مان رہی ہے اور اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے اب مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی آج جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں اکثریتی لوگوں کی رائے یہی ہے کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے لیکن ان مذاکرات کو طول نہیں دینا چاہیے حکومت کو زیادہ ٹائم نہیں دینا چاہیے دوسری امپورٹن بات یہ بھی ہے جو پی ٹی آئی کے لوگوں سے ہماری بات ہوتی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو چودہ میئے کا حکم ہے سپریم کورٹ کا اس حکم پہ جو پنجاب میں انتخابات ہونے ہیں پی ٹی آئی نے یہ سمجھ لیا ہے کہ چودہ میئے کو اب انتخابات نہیں ہونے جا رہے ہیں لہٰذا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک وقت انتخابات ہو جائیں تو بہتر ہے اب آگست میں ہوتے ہیں ستمبر میں ہوتے ہیں یا سولہ ستمبر کے بعد ہوتے ہیں یہ تو جب ان مذاکرات کا اعلامیہ آئے گا تب ہی یہ سمجھ آئے گی لیکن سیاسی طور پر پرویز الہی صاحب کیوں یہ کیا جا رہا ہے ایک تو بنیادی ریزن یہ ہے کہ جو ان پہ الزامات ہیں اس کی صفائی تو وہی دے سکتے ہیں عدالتوں میں جا کے وہی بتا سکتے ہیں کہ ان پہ یہ الزامات سچ ہیں یا یہ الزامات بے بنیاد ہیں یا انہیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے دوسرا جو حکومت کے پاس جواز یہ بھی ہے حکومت یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ ہم نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ ان مذاکرات کے دوران قانون اپنے حرکت میں نہیں آئے گا اور اپنے عملداری کو یقینی نہیں بنائے گا قانون حرکت میں بھی آئے گا قانون عملداری کو یقینی بھی بنائے گا اور پرویز علیہ صاحب کے گھر پر یہ چھاپا یہ سرچ آپریشن ایک معمول کی کاروائی تھی اب پرویز علیہ صاحب ہیں کہاں ابھی تک تو معلوم نہیں ہے ظاہر ہے وہ گرفتاری سے بچنے کی کوشش کریں گے لاہور ہائی کورٹ میں انہوں نے درخواست دائر کر دی ہے یہ بھی استعداد کی ہے کہ پولیس کو اور متعلقہ محکموں کو اس بات پر پابند کیا جائے کہ وہ مقدمات جن میں پرویز علیہ صاحب بوری زمانت حاصل کر چکے ہیں ان کے علاوہ اگر کوئی مقدمہ ہے تو اس کا ریکارڈ پیش کیا جائے اب دیکھتے ہیں یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے لیکن دو تین باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں پچھلے کئی مہینوں سے ٹوٹر پہ یا دیگر جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہیں اس پہ ایک ٹرنڈ چلتا ہے یعنی یہاں پہ اگر پتہ بھی ہلتا ہے تو ٹرنڈ چلنا شروع ہو جاتا ہے زمان پارک پہنچو سوال یہ ہے کہ زمان پارک پہنچو یا رات کو ظہور الہی روڈ پہنچو ظہور الہی پیلس پہنچنے کا ٹرنڈ کیوں نہیں چلا پاکستان تحریک انصاف کے وہ کارکن جو زمان پارک پہنچتے تھے وہ اپنے پارٹی کے صدر پرویز الہی کے دفاع کے لیے کیوں نہیں پہنچے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے حالانکہ زمان پارک پہنچنا اداروں کی کاروائی میں خلل ڈالنا وہ بھی کوئی کانونی عمل نہیں ہے نہ ہی اخلاقی عمل ہے لیکن ایک یہ جو شدد پسندی کی سیاست آ چکی ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکن نکلتے ہیں وہ پہنچتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا کارکن پرویز الہی کے دفاع کے لیے کیوں نہیں پہنچا کیا آج بھی وہ پرویز الہی کو کافلیک کا حصہ سمجھتے ہیں حالانکہ پرویز الہی صاحب نے اپنی وزارت اعلیٰ قربان کی وزارت اعلیٰ قربان کرنے کے بعد جو مسلم قاف کا ان کا دھڑا تھا اس دھڑے کو پی ٹی آئی میں زم کیا اور اس کے بعد وہ پارٹی کے صدر بنے اس کے ساتھ ساتھ جب ٹکٹس زاری ہوئی تو ٹکٹس کی جب ہم ٹائم لین دیکھتے ہیں اس میں ایک چیز بڑی کلیر ہے اس وقت یہ بات سامنے آئی تھی کہ پرویز الہی نے عمران خان کے ساتھ اس کمٹمنٹ کی بیس پہ اسیمبلی توڑی ہے کہ آنے والے وقت میں بھی اگر پی ٹی آئی کی حکومت بنتی ہے تو پرویز الہی صاحب ہی وزارت اعلیٰ ہوں گے یہ کمٹمنٹ عمران خان نے کی تھی اور جو ڈیمانڈ کی تھی عمران خان نے وہ یہ تھا کہ آپ پی ٹی آئی کا بازابتہ حصہ بن جائیں لیکن آپ پی ٹی آئی کے جب بازابتہ حصہ بنے تو اس کے بعد آپ کے پاس کارکو نہیں پہنچ رہی یہ بہت بڑا سوال ہے دوسری امپورٹنٹ بات اس کمٹمنٹ کے صادق کے سچ ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے پنجاب میں جو ٹکٹس جاری کی ہیں ہمارے پروگرام میں شاہ محمد قریشی صاحب نے یہ کہا تھا کہ پرویز الہی صاحب کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ نہیں کی گئے وزاریالہ کی اور شاہ محمد قریشی صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ میں نے ملتان سے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں اور میں پنجاب کی نشست سے الیکشن لڑوں گا لیکن جب ٹکٹ تقسیم ہوتی ہے تو اس میں شاہ محمد قریشی کو ٹکٹ نہیں ملتی ہے فواد چودری بھی اپنے تائیں وزاریالہ کے خواب دیکھ رہے تھے ان کو ٹکٹ نہیں ملتی ہے حماد ازھر کو ٹکٹ نہیں ملتی ہے یہ بڑی سگنیفیکنٹ بات ہے کہ جو کمٹمنٹ تھی وہ بڑے بڑے نام وہ لوگ جو ہرڈل ہو سکتے تھے اگر پی ٹی آئی یہاں پہ حکومت بنا لیتی ہے اس میں پرویز علی صاحب کی راہ میں تو ان لوگوں کو ٹکٹ نہ دے کر عمران خان نے پرویز علی صاحب کو بالکل خلیر کر دیا کہ آپ ہی وزاریالہ کے امیدوار ہیں الیونتھ اور عمران خان کچھ بھی کر سکتے ہیں عمران خان انپریڈکٹیبل پولیٹیشن ہیں اگر وہ عثمان بزدار کو ایک ایسے شخص کو جو پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ منتخب بھی نہیں ہوا تھا وہ کسی سلسلے کے تناظر میں ان کو وہاں سے لاتے ہیں اور لا کے وزاریالہ بنا دیتے ہیں تو اس بات کی بھی کوئی خارجز امکان نہیں ہے کہ کل کو کسی اور شخص کو پنجاب کا وزاریالہ نہ بنا دیا جائے بہرحال ابھی تک جتنی کمیٹمنٹ تھی اور یہ جو سارا منظر ہے ساری ٹائم لائن دیکھتے ہیں اس کو مدنظر رکھتے ہوئے پرویز علی صاحب کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ اوکے ہیں پی ٹی آئی کے عمران خان کے اب پرویز علی صاحب کے لیے موبیلائزیشن کیوں نہیں کی گئی ہے پی ٹی آئی ایک سٹرانگ سوشل میڈیا ہولڈ رکھتی ہے لیکن سوشل میڈیا میں چند لوگوں کی ویدن پی ٹی آئی اجارہ داری ہے اور ان لوگوں کے بارے میں پی ٹی آئی کے بہت سے کارکون کہتے ہیں کہ وہ ڈبل ایجنٹس ہیں یقین مانیے کہ کل جب کچھ لوگوں سے بات ہو رہی تھی پرویز علی صاحب کے گھر پر جب ریڈ ہو رہا تھا سو جو سالک صاحب نے جو وفاقی وزیر ہیں چودر شجاعت صاحب کے صاحب زادے ہیں انہوں نے جو ٹویٹ کیا وہ ٹویٹ پرویز علی صاحب پہ دو حوالوں سے صادق آتا ہے ایک تو انہوں نے کہا کہ پرویز علی صاحب کی سالی جو میری پھپی بھی ہیں انہوں نے پولیس کو بتایا کہ پرویز علی صاحب ہمارے گھر میں موجود ہیں توڑ دو دروازہ پولیس نے جو کیا سو کیا لیکن اپنوں نے بھی کم نہیں کیا ایسا ہی پارٹی کے اندر بھی ہوا ہے یقین مانیے کہ بہت سے لوگوں نے شادیانے بجائے ہیں خوشیاں منائی ہیں پرویز علی صاحب کے گھر پہ اس سارے سرچ آپریشن کی سو یہ تو ہے بات اب پی ٹی اے کے اندر بھی ظاہر ہے وہ اتنا انہوں نے گین کیا ہے اور ان کی جو منشاہ ہے اس کے مطابق انہیں عمران خان نتائج بھی دے رہے ہیں تو اس پہ تو ان کا فائدہ ہے اور لیکن اس فائدے کے رقیب بھی ہیں سو پی ٹی آئی کے اندر پر ویز علی کے لیے چیلنجز کم نہیں ہیں دوسری امپورٹن بات یہ ہے کہ پاکستان کے جو آرمی چیف ہیں جنرل آسم منیر آج انہوں نے ملیٹری اکیڈمی کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریٹ سے خطاب کیا 147ویں پاسنگ آؤٹ پریٹ تھی یہ اس موقع پہ انہوں نے مختلف حوالوں سے بات کی انہوں نے جو پاک فوج کا اور عوام کا جو رشتہ ہے تعلق ہے اس پر بات کی انہوں نے مسئلہ کشمیر پر بات کی انہوں نے پاکستان کے اندر جو دہشت گردی ہے اس کے خلاف جنگ ہے اس پر بات کی انہوں نے پاکستان میں آئین کی پاسداری پر بات کی انہوں نے پاکستان میں جمہوریت پر بات کی اور اوورال اگر میں خلاصہ بیان کروں تو یہ ایک جامع خطاب تھا اور دبنگ انداز میں خطاب تھا یہ لگ رہا تھا کہ کسی فوج کا سربراہ بات کر رہا ہے کانفیڈنس کے ساتھ بات کر رہا ہے دلیری کے ساتھ بات کر رہا ہے اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے جو پاکستان کے میڈیا پہ بات چل رہی تھی دفاعی قابلیت کو لے کر کچھ لوگ جو پروپاگنڈ کر رہے تھے پروپاگنڈا کر رہے تھے اس سے متعلق بھی انہوں نے بات کی ہے کہ سب سے پہلا فرض جو ہے تمام فرائض پہ جو حاوی فرض ہے وہ پاکستان کا دفاع ہے مادر وطن کا دفاع ہے آرمی چیف نے یہ بھی کہا کہ دشمن عوام اور مسلح افواج کے درمیان درار ڈالنے کی سازشوں میں سرگرم ہے اس موقع پہ جنرل آسم منیر نے یہ بھی کہا کہ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے لیے کوئی جگہ نہیں بچے گی یہ بڑی امپورٹنٹ بات انہوں نے کی ہے اور پھر یہ بھی کہا کہ فوج ہمارے عظیم خائد کے نظریے پر عمل پیرا ہے جس میں ذات، رنگ، نسل، جنس یا علاقائی تفریق نہیں ہے ہمارے لیے عوام کی حفاظت اور سلامتی سے زیادہ مقدس کچھ نہیں کوئی فرض مادر وطن کی حفاظت سے زیادہ اہم نہیں ہے کشمیر سے متعلق انہوں نے بات کی انہوں نے کہا کہ کشمیریوں کی اخلاقی اور سفارتی حمایت ہم ہمیشہ جاری رکھیں گے ساتھی ساتھ جو کشمیر کے اندر انسانی حقوق کی پامالی ہے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں اس پر بھی انہوں نے بات کی ہے اور امپورٹنٹلی افغانستان میں انہوں نے ایک بار پھر یہ بات کی جو پاکستان کی پالیسی بھی رہی ہے کہ افغانستان میں استقام ہماری سلامتی کے لیے بنیادی حیثیت رکھتا ہے اور اوورال جب میں نے یہ خطاب سنا تو مجھے بڑا جامع خطاب لگا اور عمومی طور پہ پاکستان میں یہ رہا ہے کہ جب اکثر اوقات جب فوج کے سپس آدار خطاب کرتے ہیں تو اس کے بعد اس میں سیاسی پہلو ڈھونڈنے کی کوشش کی جاتی ہے بارال مجھے تو آج کے اس خطاب میں جو سیاسی پہلو ہے وہ نظر نہیں آیا لیکن جو اچھی بات ہے جتنی ان کی ڈومین ہے جو آئینی طور پر ان کے پاس اختیارات ہیں اس سے متعلق انہوں نے بات کی اور پاکستان کے عوام کو یہ یقین دلایا کہ آپ کی جو فوج ہے پاکستان کے لوگوں کو اس فوج پر اعتبار کرنا چاہیے یہ ہمیشہ اس وطن کی حفاظت کے لیے رہی ہے اور یہ دراد جو ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ دراد ڈالنے والے کامیاب نہیں ہوں گے اس سے پہلے چار روزہ دورہ تھا ان کا جو پیپل لیبریشن آرمی ہے چین کی جو آرمی ہے اس کے سربراہ نے فوج کے ہیڈکوارٹر میں ان کا خیر مقتم کیا ان کو خوش شامدیت کہا گارڈ آف آنر پیش کیا گیا آرمی چیف نے یہ بھی کہا کہ دنیا کے حالات و واقعات جس رخ بھی جائیں پاکستان اور چین کا جو تعلق ہے وہ مستحکم رہے گا وہ پائدار رہے گا جو پاکستان کے اور چین کے جو سپریٹیجک معاملات ہیں بالخصوص دفاعی اعتبار سے اس پر بھی بات چت کی گئی بڑا بھرپور یہ دورہ رہا جو آئیس پی آر نے بریف دیا تھا وہ آپ نے پہلے سنا بھی ہوگا سو اوورال چین کے دورے کے بعد جو آج پاسنگ آؤٹ پریڈ ہے اس میں آرمی چیف کا یہ خطاب کرنا اور خطاب کے بعد پاکستان کے عوام کو یہ یقین دلانا کہ جتنی باتیں مادر وطن کے تحفظ کے لیے کی جاتی ہیں پروپیگنڈے کے طور پر ان پر کان نہ دھرے جائیں فوج ہما وقت تیار ہے حالیہ آپ دیکھئے کہ پچھلے چند ہفتوں میں پاک فوج کے جوان اور افسران کیسے شہید ہوئے ہیں انٹرنل چیلنجز ابھی بھی ہیں اور ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے جو عوام ہیں ان کا ساتھ ضروری ہے سو اوورال میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کی سپورٹ اس ملک میں امن کے لیے پائدار امن کے لیے پاکستان فورسز کے لیے بہت ضروری ہے بہرحال یہ سارے معاملات ہیں میں آج اس پہ بات جو کرنا چاہ رہا تھا ایک جانب یہ سیاسی رسہ کشی ہے دوسری جانب جو محاذ ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں باتیں تو بہت سی ہیں ساقب دیسار صاحب کے سابزادے کی ایک مبجینہ آڈیو بھی سامنے آگئی ہے میں ذاتی طور پر کچھ لوگوں کو جانتا ہوں اس سے پہلے بھی کہ ان کی عوام کے اندر تو بہت طاقت تھی لیکن ان کو ٹکٹ اس بات پہ نہیں ملی کہ ان کے پاس اتنے فنڈز نہیں تھے حضور یہ تبدیلی کا جو سفر ہے اس میں بھی پیسہ چلتا ہے اور اس میں بھی یہ آڈیو ٹیپ بتاتی ہیں کہ ٹکٹس بکتی رہی ہیں یہاں پہ میرٹ وہ اس طرح تو خیال نہیں رکھا گیا بارال ایک ارتقائی عمل ہے ہم امید کرتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں اتنی مچور ہو جائیں کہ یہاں پہ میرٹ کا خیال رکھا جائے فیصل ابباسی کو آج کے اس وی لاک سے اجازت دیجئے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے